اسلام علیکم ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں وقاس ولانا ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کیا کہا اس کے بعد ہم بات کریں گے قاسم سوری جو ڈیپٹی سپیکر ہیں ان کے حوالے سے اور پھر ہم بات کریں گے دھرنے کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے نواز شیف صاحب کے کیس کے حوالے سے کیونکہ انہوں نے نظر سانی کی اپیل کر دی ہے پہلی ٹاپ سٹوری پر آجیں اور سب سے پہلے بات کریں وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے یعنی کہ ان کی حکومت کو تیرہ ماہ گزر چکے ہیں اگر دیکھا جائے تو ہر طرف سے شورو گوگا ہو رہا ہے کہ کیا حکومت کر رہی ہے غریب آدمی کے لیے کتنا فلاحی کام کیا ہے غریب آدمی کے لیے کتنا ریلیف ملا ہے کن چیزوں میں جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کون سی چیزیں سستی ہوئی ہیں لیکن جو حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہی نظر آتے ہیں جو وعدے دعوے کیے گئے تھے اس کے مطابق ابھی تک کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے اپوزیشن ہو اور سب سے زیادہ اگر میڈیا ہو اور عوام میڈیا کے اوپر آ کر جس طرح تنقید کر رہی ہے تو تب وزیراعظم عمران خان بھی آن بورڈ آتے ہیں لیکن کہ ہاں ریاست مدینہ تو بنے گی لیکن اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ نے پہلے بھی وقت کی بات کی تھی آپ نے سو دن کی بات کی سو دن کا پلان آپ نہیں دے پائے پھر آپ نے تین سو دن کی بات کی آپ نہیں دے پائے اس کے بعد ایک سال گزر چکا ایک سال گزرنے کے بعد آپ نے ٹیمز میں اپنی جو ٹیم ہے وہ اس میں کافی زیادہ رد و بدل کی آپ نے وفاقی سطح پر اور پنجاب کی سطح پر بھی ٹیم میں رد و بدل کی ہے لیکن اس کے بھی کچھ خاطر خاطر جو نتائج ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ پا رہے ایسا کیوں ہے یہ سوال اٹھتا ہے جس پر وزیراعظم عمران خان جوابات دیتے ہیں وہ عوام کے لیے احساس پروگرام ہو اس کے علاوہ لنگر والے پروگرام ہو وہ اس کا افتتابی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جس طرح کا معاشی نظام تھا امیر امیر سے امیر ترین ہوتا جا رہا تھا غریب غریب سے غریب ترین ہوتا جا رہا تھا لیکن اب جو عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ عوام کے اوپر ہی لگے گا لیکن عوام سوال پوچھتی ہے کہ کب لگے گا یہ کب کا جو لفظ ہے اس پر وہ کہتے ہیں کہ سبر کرنا چاہیے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ لوگوں میں سبر نہیں ہے ابھی تیرہ ماہ ہوئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہاں ہے نیا پاکستان کیونکہ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے نیا پاکستان بکاوز آپ نے سو دن کی بات کی تھی آپ نے اس کے بعد آتے ساتھی باتیں کی تھی کہ کس طرح دودھ کی نہرے ہوں گی پھر اس کے بعد سٹرکچرل ریفارمز کی بات کی تھی ٹھیک ہے معیشت کو ایک دم سے سنبھالا نہیں جا سکتا ستر سال ایک طرف ہیں تیرہ ماہ ایک طرف ہیں لیکن اس کی سٹرکچرل ریفارمز ابھی تک جو ہیں وہ عوام کے سامنے آئی ہیں کیا اس کے جو اثرات ہیں اگر آپ دو لفظوں میں اپنی سٹوری کو بند کریں تو کیا وہ ابھی تک ہوا ہے اس کا جواب حکومت کو دینا پڑے گا لیکن برحال وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ لوگوں میں سبر نہیں ہے ابھی تو تیرہ ماہ ہوئے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے نیا پاکستان وزیراعظم عمران خان نے احساس سیلانی لنگر اسکیم کا افتدا کر دیا اس موقع پر وزیراعظم کی معاونے خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر نے بتایا کہ احساس سیلانی لنگر اسکیم کے تحت روزانہ چھے سو ضرورت مند افراد کو مفت کھانا تقسیم کیا جائے گا اور اس اسکیم کو دیگر شہروں میں بھی شروع کیا جائے گا ملک بھر میں ایک سو بارہ لنگر کھانے کھولے جائیں گے افتدا کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہسپیٹل بناتے وقت خوش قسمت افراد سے رابطہ رہا احساس پروگرام غربت کم کرنے کا سب سے بڑا پروگرام ہے اس پروگرام سے لنگر کھانے کے لیے فنڈ دیں گے ہمیں کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہم سارا ٹیکس سارا ٹیکس غریب پر مہنگائی کر کے اکٹا کرتے ہیں اور اس سے فاصلے بڑھ رہے ہیں غریب اور جو حکومت ہے اس کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں اس سے نظام میں برکت نہیں آتی ہم اس کو الٹا کر رہے ہیں ہم کاروباری طبقے کی مدد سے اس لیے کریں گے کہ وہ پیسہ بنائیں اس سے ہمارا ٹیکسی کٹھا ہو اور ہم کمزور طبقے پر خرچ کریں جیسا چین نے کیا تھا اسی حوالے سے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون سے چودہ جعفر صاحب موجود ہے بہت شکریہ چوہ صاحب چوہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ دھرنے میں جا رہے ہیں آپ لوگ احسجاج کر رہے ہیں لیکن آج وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں سبر نہیں کر رہے ہیں ابھی صرف تیرہ ماہ ہوئے ہیں تھوڑا سبر کر لیں تو آپ لوگ سبر کر لیں سر ان کو ٹائم دے دیں تھوڑا جی بہت شکریہ جناب وزیراعظم کے پاس بہت ٹائم ہے اور اگر ان کا اس بیان کے ذریعے کسی کو یہ کہنا ہے کہ انہیں جو جی میں آئے کرنے کی اجازت دی جائے تو میرے خیال میں جمہوری معاشروں میں گو کہ میرا یہ معاشرہ اور یہ حکومت اور یہ جس طرح سے الیکشن ہوا اور چیرمن سینٹ کے الیکشن میں جو ہوا وہ اس طرح جمہوریت کہتے ہوئے مجھے بھی ایک سیاسی کارکن کو شرم آتی ہے کہ جس مول کا وزیراعظم اپنی کبینہ خود نہ بنا سکے اپنے بنائے ہوئے وزیر کو دوسرے دن فارغ کرنا پڑے اس بچارے نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا لیکن عمران خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیے ہوئے کاموں پر تنقید نہ کی جائے ان سے پوچھا نہ جائے اس کے اوپر آواز نہ اٹھائی جائے تو یہ شاید ان کی غلط فہمی ہوگی جو بھی اقدامات وہ کریں گے وہ عوامی نمائندے ہیں مینڈیٹ جیسے بھی ان کو ملا جیسے بھی دلایا گیا انہیں جیسے سیلیکٹ اور ریلیکٹ کرایا گیا لیکن ان کے کیے ہوئے کاموں پر تنقید ضرور ہوگی بات ضرور ہوگی اس سے وہ کسی کو نہیں روک سکتے یہ میرا آپ کا سب کا جمہوری حق ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی رائے دیں اگر ہماری رائے کو کوئی نہ سنے اور کان نہ دھرے تو ہم احتجاج کا کوئی نہ کوئی طریقہ وہ ریلی ہو سکتی ہے جلسہ ہو سکتا ہے ایک جلوس ہو سکتا ہے دھر نہ ہو سکتا ہے کچھ بھی تو اس سے کوئی نان خان صاحب کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جس طرح پہلے ایک بیانیا تھا مریم نواز صاحبہ کا بھی اور ایون نواز شریف صاحب کا بھی کہ یہ حکومت خود ایکسپوز ہوگی یہ اپنی دشمن خود ہوگی اس کو گھرانے کی ضرورت نہیں اپنے ہی بلبوتے گر جائے گی لیکن اب جو آپ کی پالیسی ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جیل سے اندر سے بھی پیغامات آتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور حکومت کو چلتا بنا کریں تو یہ پالیسی میں جو تبدیلی آئی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ لوگ صبر نہیں کر رہے ہیں جہاں تک یہ بات ہے کہ احتجاج میں شامل ہوا جائے بلکل ہماری قیادت ہم سارے بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر بلائے بھی اس احتجاج میں شامل ہوں گے جہاں تک یہ ہے کہ حکومت کو چلتا کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل رحمان سمیت کوئی بھی شخص جو ہے کسی غیر جمہوری طریقے سے یا غیر آئینی طریقے سے حکومت کو ہٹانے یا کرانے کا کوئی سوچ رہا ہے یا کوئی ایسا پلین بنا رہا ہے یا کوئی جس طرح انہوں نے امدان خان صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلے توڑے سپریم کورٹ کو بلوک کیا وزارت داخلہ کو بلوک کیا پی ٹی وی پر حملہ کیا اور یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر آزم ہاؤس میں گز جائیں اور کھینچ لائیں اور یہ کر دیں ایسا کوئی بھی ان ساری پارٹیوں میں سے کرنے نہیں جا رہا پہلی بات کے احتجاج ہم ضرور کریں گے اور وہ ایک ایک چیز پہ کریں گے اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ سٹاک ایکسچینج پرپن ہزار سے اٹھائیس ہزار پہ آجے اور لوگ بولے نہ اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ بجلی کا بل دگنے سے چگنا ہو جائے اور عوام خاموش رہے ہیں اگر عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ وہ گیس کا بل جو دو سو چار سو روپے یا چھ سو روپے ایک عام گھر میں آتا تھا وہ آج جو ہے وہ دو ہزار تک پہنچ گیا لوگ خاموش رہے ہیں اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیے ہوئے وعدوں کیوں پر پوچھا نہ جائے کہ بھئی آپ نے وہ کروڑوں نوکریاں دینی تھی آپ نے پچاس لاکھ گھر بنا کے دینے تھے آپ نے مرگی کو انڈا اور انڈے کو مرگی دینی تھی آپ نے وہ سارا کچھ جو کیا جو وزیر آدم ہاؤس کی پہنسیں بیجیں گاڑیاں بیجیں وہ سب کچھ آپ نے کر لیا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرادی جنرل لگا دیئے مری کا گورنر ہاؤس جو ہے وہ کھول دیا اور ہونڈا اور سزوکی اور فیوٹا جیسے وہ کاروبار ادارے جہاں سینکرونی ہزاروں لوگ روزگار حاصل کرتے ہیں وہ سات دن سے تین یا چار دن کی پروڈکشن سے آگے ہیں اور کاروبار جو ہے وہ مرتل اور ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے اور کوئی شخص ان سے پوچھے نہ اور وہ کہیں کہ ہم بے سب رہے ہیں تو یہ ان کا غلط اندازہ ہے سر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ غیر جمہوری طریقے کے ساتھ حکومت کو چلتا نہیں بننا چاہیے اور اس طرح نہیں ہوگا تو حکومت جائے بھی جمہوری طریقے کے ساتھ کس طرح چاہے گی سر کیونکہ عمران خان نے بھی دھرنا دے کے دیکھ لیا انہوں نے آپ کے مطابق غیر جمہوری طریقہ بھی اپنایا لیکن آپ کی حکومت تو نہیں گئی تھی تو اب آپ کیا کریں گے عمران خان صاحب نے جو دھرنا دیا اسے غیر جمہوری میں نہیں کہہ رہا نہ میں کہہ سکتا ہوں یا کسی کے بھی احتجاج کو میں غیر جمہوری بولنا فضل الرحمان صاحب کا احتجاج بھی بالکل جمہوریت کا حصہ ہے غیر جمہوری طریقہ پہلے اس ملک میں ہوتا رہا کہ وہ جس کو عمران خان ایمپائر اور جس کی انگلی کا اشارے کی بات کرتے رہے اس طرح پچھلے ادوار میں جاولاق صاحب نے پرویز مشرف صاحب نے اس سے پہلے مارشلہ لگے حکومتوں کے تختے الٹے گئے اور وزراء آزم کو گھر بھیجا گیا یہ ہوتا رہا ہے اور ابھی جو ہے وہ پانامہ کا ڈراما رچا کے اور اکامہ کے اوپر وزیراعظم کو گھر بھیجا سب بھی بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش اور کوشش تھی کہ اسمبلیاں بھی ان کی بسات بھی لپیٹی جائے تو ایسا ممکن نہیں بن سکا عوام کے اندر جمہوری روئیے جو ہیں وہ زیادہ فضیرائی حاصل کر چکے ہیں تو ابھی بھی جو احتجاج ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ جنابے والا آپ سے کام چل نہیں رہا تو وزیراعظم سپاس آوکشن ہے قبل از وقت انتخابات کرانے کا اگر اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر پاکستان کی مجارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ سے نہ تو اپنی وزارت بن پا رہی ہے نہ خارجہ محاذ پہ آپ کامیاب ہیں نہ داخلہ محاذ پہ نہ آپ کے کاروباری اعداف سوئے ملک کے اندر بار رہے ہیں نہ آپ کا پی ایس سی پی آپ سے پورا خرچ ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑی مہم چلی تھی کہ امیر بھاشا ٹیم کی اسی کا پوچھ لیں تو ہم یہ مطالبہ تو کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ چودہ آرہ بکٹھا ہوا تھا وہ آپ نے وزیراعظم اور ہاؤس کے اور بہت سارے سرکاری اداروں کے بجلی کے بل دینے میں استعمال کر لیا اور آج شاید ڈائم کی ضرورت نہیں رہی اسی طرح یہ بھی ہم پوچھ سکتے ہیں سر پی ایس ٹی پی کا آپ نے کیا کیا آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں جی 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 سر جا سر اور ان ان سوالوں کے جواب میں قومی اسمبلی کے اندر منتخب لوگ احتجاج کریں گے اور مطالبہ یقیناً وہ کر سکتے ہیں کہ آپ قبل از انتخابات کرائیے اور جب قومی اسمبلی کے اندر بھی یہ آواز ہو اور عام آدمی سڑکوں پہ نکلا ہو تاجروں کے ساتھ ان کو یہ ضرورت پیش آئی اور کاروباری حضرات کو کہ آرمی چیز بلا کے کہے کہ آپ حکومت کا ساتھ دیں کس بات کا خدشہ ہے کس بات کا ڈر ہے کس بات کا ڈر ہے کہ نہ کاروباری لوگ اپنا کام کر پا رہے ہیں نہ عام آدمی کو روزگار مل رہے ہیں اور بجلی اور مہنگائی اور تیل اور گیس کی وجہ سے قیمتیں ہر چیز کی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو جب لوگ سڑکوں پہ بھی ہوں اور اسمبلی کے اندر بھی یہ مطالبہ ہو تو جمہوری طریقہ ہے یہ برطانیہ میں پچھلے دو تین سال میں کتنے دفعہ انتخابات ہوئے آپ کے سامنے ہی ہیں چو سب لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ہمیں اسمبلی کے اندر احتجاج کریں گے لوگ باہر کریں گے ایک جمہوری طریقے کے ذریعے حکومت جانی چاہیے اور نئے الیکشن ہونے چاہیے لیکن آج وزیراعظم نے کہا کہ بھئی انڈسٹری بہتر ہو رہی ہے غریب آدمی کے درمیان جو فاصلہ بڑا تھا ہم اسے ختم کر رہے ہیں روزگار سکیمز لے کر آ رہے ہیں احساس پروگرام انہوں نے وہ لے کر آئے ہیں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے سال کے اندر جو منی بجٹ ایک آیا اور جس کے اندر ٹیکس ترمیم ہوئی اس میں ایک ترمیم یہ ہوئی تھی کہ ایک غریب آدمی جس کا نام علی ترین ہے اس نے ملتان سلطان خریدنی تھی اور فرنچائزی کے فرنچائز خریدنے پہ ٹیکس ایگزیمشن دی گئی جو کہ پہلے نہیں تھی نہ کرکٹ گورڈ نے مطالبہ کیا نہ پی ایس ایل والوں نے مطالبہ کیا لیکن وہ کیا کریں کہ بچارے ایک غریب آدمی اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے قنون سازی کی اور انہیں جو ہے وہ لیکسیشن دی کسی طرح چار پانچ اور غریب تھے جن میں ہمائیوں افطر خان بھی شامل ہے علی ترین جانگیترین بھی شامل ہے رضاق دعوت صاحب بھی شامل ہیں کہ وہ صدر صاحب کو پانچ سو عرب رپیہ جو انہوں نے حکومت سے لیا ہوا تھا یہ حکومت کو دینا تھا وہ معاف کرنا پڑا تاکہ وہ عام آدمی ہیں بچارے بہت نقصان ہوا تو اگر پانچ سو عرب عوام جو غریب عوام میں آپ آٹے کے تھیلے پہ تھیل کے ایک لیٹر پہ اور ہر چیز ٹیلی فون بل کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں اس میں سے ان بچاروں کو حصہ دیا کہ وہ بھی ذرا آسانی سے اپنا کاروبار کر سکے اور عام آدمی کے لیے جس نے عام خات کی قیمتیں آپ دیکھیں کہاں چلی گی کسان ستر پیسد ساٹھ پیسد عبادی پاکستان کی ذراعات کے ساتھ وابستہ ہے دیریکٹ اور انڈریکٹ تو جب خات کی قیمت پڑے گی اور میرے آپ کے لیے اناج کی قیمت پڑے گی دودھ کی قیمت پڑے گی دہی کی قیمت پڑے گی اسی طرح مکھن کی قیمت پڑے گی تو یہ عام روز مرہ ہر آدمی کے کھانے کی چیزیں ہیں اس کے لیے عمران خان صاحب نے سال بھار میں کیا کیا ہے دوسری طرف آپ آ جائیں جو آئیٹم آپ کے بیکریوں میں استعمال ہوتے ہیں اسینشل ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی یہ ذراعات سے پیداوار ہیں وہ بھی اسی طرح مہنگے ہیں آپ دوائیوں کی طرف آ جائیں پنجاب کے ہسپتالوں میں اتنی دوائیاں تھی شباز شریف صاحب سے دور میں اور آج وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو ایک دت کا انجیکشن نہیں ملتا اور جو پرائیوٹ خریدنے کے لیے اگر آپ دوائیاں جائیں تو تین سو گناہ قیمتیں بڑی ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب عام آدمی کے لیے کر رہے ہیں عام آدمی پچارہ پر صبرہ ہوا پڑا ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے مرگیاں اور انڈے دینے کی بات کی تھی اور پنجاب کے محکمہ لائف سٹارک نے چھ ماہ بعد کہہ دیا جی ماظرہ چاہتے ہیں ہم تو یہ نہیں دے سکتے ابھی وہ غائب ہیں پھر یہ چلے تھے پچاس لاکھ گھر بنانے ابھی تاکہ کوئی ایک گھر کی بنیاد رکھی ہو تو آپ بتا دیں ڈیٹھ سال گزر گیا تو کس کس بات کی عوام صبر کریں وہ کہتے ہیں کہ پولیس پولیس کو ہم تبدیل کرنے جا رہے ہیں ہم نے کے پی کے اندر کیا ہے تو ایک ڈپارٹمنٹ تو ہے ان کی ایک کارگردگی ہے آپ اس کو سراحہ دیں کے پی کے اندر دو واقعات کی میں صرف مثال دے دیتا ہوں ایک بچی ایک اس کا بہمانہ قتل ہوا اور کے پی کے پاس فرانزک لیبارٹری نہیں تھی جہاں پہ وہ ٹیسٹ کرا سکتے اور کے پی کے سے جن کو لائے تھے دورانی صاحب کو جن کو پنجاب کے اندر ریفارمز کے لیے وہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے انہیں وہ تو کسی اور کے نہیں انہی کے آئیڈیل تھے یا وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے یا ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے اور پھر سب سے پہلی مثال وہ بنی کہ جب ایک ایس پی کو وزیر اللہ جب لائے کہا کہ جائیے جا کے خاور منیکہ صاحب سے آپ معذرت کر رہیے تو اگر آپ صرف دلہ کجرات کی بات کر لیں میں دلہ کجرات سے وابستہ ہوں میں جب آم دہات میں جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں تو لوگ شہباز شریف کو یاد کرتے ہیں کہ بھئی کہیں ایک بلٹ فائر ہوتی تھی تو وہاں پہ پولیس کا ایس پی ڈسٹک کا جو ہے وہ سرگرم ہو جاتا تھا لوگوں نے جو فیس بک کے اوپر تصویریں لگائی تھی اسلحہ تہین کے اور اسلحہ شو کرتے ہوئے ان تک کے چلان ہوئے اور ابھی آپ گجرات تشریف لائیں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا میرے ساتھ آپ ایک دن کھومیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو پی ایم ایل کیو کے یا تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ جتھا بردار بن کے پھرتے ہیں چار چار چھے چھے ڈالے ہیں جی جی سلوگ ہیں اسلحہ بردار کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو تو کون سے ری فارمز کہاں کے ری فارمز آئی جی انہوں نے سال کے اندر کتنے بدلے ہیں پنجاب کے اندر کیسے ری فارمز یہ کرنے چلیں لیکن جعفر صاحب آپ جس طرح انویٹیشن دے رہے ہیں ہم وہ بھی کر لیں گے آپ کے پاس آ کر دیکھ بھی لیں گے لیکن دوسری جانب سانیہ ہم آرڈل ڈاؤن آپ کے ساتھ ابھی تک جڑا ہوا ہے وہ وہیں سے نہیں نکل رہے جی بلکل یہ بھی آج امنان خان کے سر پہ الزام جاتا ہے کہ وہ اپنے اس کزن کے اس معاملے کو اگر ہم ملوث تھے ہماری پولیس ملوث تھی اور قائر القادری صاحب کے ہاں سے فائرنگ نہیں ہوئی یا وہاں سے معاملات نہیں چلے تو یہ ڈیٹھ سال کیوں خموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں اس سارے کیسے نکالتے ہیں کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کراتے ہیں کیوں نہیں یہ جا کے جوڈیشن کمیشن اس کے لیے بناتے ہیں کس نے آت پاؤں باندے ہیں پنجاب کے اندر اکثریت ہے مرکز کے اندر اکثریت ہے کسی دوسری ایجنسی سے جو آئی بی سے یا ایف آئی اے سے اس کی انویسٹیگیشن کرا کے دیکھ لیں کوئی انڈیپینڈنٹ اس کا کمیشن بنا کے دیکھ لیں اور کر کے عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی رکھیں چلے لازم میں مجھے بتا دیں اگر یہ آپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں تو آپ انہیں ٹائم دیں گے یا بس ختم بس دما دم مستقل اندر ہے دیکھیں ٹائم میں کون ہوتا ہوں ٹائم دینے یا میں دینے والا چلے آپ اپوزیشن میں ہیں آپ سٹیک رکھتے ہیں آپ احتجاج کریں گے سیاسی لیڈرشپ میرے بھائی ایشیوز کے اوپر بات کرتی ہے لوگوں کو آواز دیتی ہے اور میجورٹی جس کے ساتھ نکلے جس کا ساتھ دے اس کی بات سنی جاتی ہے یہی جمہوریت ہے ہم یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے ووڈ کو عزت دو کا نعرہ لے کر مریم بیدی نکلی تو بل آخر بہت ساری قوتوں کو جھوٹے مقدموں میں اسے اندر کرنا پڑا شاید خاتان عباسی صاحب نکلے ان کو اندر کرنا پڑا رانا سناولہ صاحب ایک آواز بنے ووڈ کو عزت دو کی ان کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنا کے اور وزرہ جو ہے وہ اپنی جان کی قسمیں کھا کے اور آج تک کچھ ثبوت نہیں دے سکے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ان کا خوف ہے ان کو ڈر ہے اور آج میاں نواز شریف اس کو کیوں جیل میں بند کی ہوئے ہیں ان کی ملاقات کیوں بند کی ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ اگر وہ باہر سڑک پہ آئیں اور آ کے یہ سوال کریں کہ بھئی آپ کو دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ والا پاکستان چاہیے یا نیا پاکستان تو پچھتر فیصد لوگ آپ بھی آپ کا کیمرہ مین بھی آپ کے پروڈیوسر بھی سب کہیں گے ہمیں پچھلا پاکستان پرانا پاکستان چاہیے آج کے پاکستان جو ہے عمران خان اور عثمان بزدار کا یہ پاکستان کسی کو قبول نہیں ہے بہت شکریہ رہنمہ مسلمی قنون چودی جعفر اقبال آپ ہمارے ساں موجود ہیں اپنی پارٹی کا موقف دے رہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ٹاپ سٹڈی ٹو کی پاکستان کی سپریم کورڈ نے کوئٹا سے تحریک انصاف کے رکھنے اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کے انتخاب کو کالا دم قرار دیے جانے کے فیصلے کے خلاف حکم امتنا جاری کر دیا ہے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے چودہ ماہ بعد الیکشن ٹریبینل نے گزشتہ ماہ کوئٹا کے حلقہ این نے دو سو پینسٹر سے تعلق جو متعلق انتخابی عزرداری ہے اس پر فیصلہ سناتے ہوئے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کو بتوارے یا میں نے کامیابی کو کالا دم قرار دیا تھا سپریم کورڈ نے الیکشن کمیشن کو اس حلقے میں زمنی انتخابات سے متعلق شیڈیول جاری کرنے سے بھی روک دیا ہے عدالت عزمہ نے اس فیصلے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے حکم دیا کہ جب تک الیکشن ٹریبینل کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک متعلقہ حلقے میں زمنی انتخاب نہ کروا جائے عدالت کے فیصلے کے بعد قاسم سوری رکن اسمبلی کے ساتھ ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کے عہدے پر بھی برقرار رہیں گے جسٹس عمر عطا بندیال کی سروراہی میں سپریم کورڈ کے تین رکنی بنچ نے پیر کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف قاسم سوری کی اپیل کی سامات کی قاسم سوری کے وکیل نئی مخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل ڈیٹا بیس ریجسٹریشن آتھارٹی کی طرف سے پچاس ہزار سے زیادہ غیر تصدیق شدہ ووٹوں سے متعلق الیکشن ٹریبینل میں جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ان کے موقع غیر مصدقہ ووٹوں کے ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں ہونے والی بے ذابطگیاں ان کے موقع سے منصوب نہیں کی جا سکتی عدالت کا کہنا ہے کہ تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا ابتدائی سامات کے بعد الیکشن کمیشن نے قاسم سوری کی اپیل سامات کے لیے منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیا ہے اور اس اپیل کی سامات غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی قاسم سوری کی بطورے رکنے قومی اسمبلی کامیابی کو بلوچستان نیشن پارٹی کے رہنمان اب زیادہ لکشری ریسانی نے چیلنج کیا تھا اور ستائیس سبتمبر کو الیکشن ٹریبینل کے جج جسٹس عبداللہ بلوچ نے اس سلسلے میں فیصلہ سناتے ہوئے ہلکہ این نے دو سو پینسٹر میں دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے قاسم سوری کو ڈی سیڈ کیے جانے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا تھا تاہم قومی اسمبلی کا اجلاس حکمتی رکن کی جانب سے قورم کی نشاندہی کے بعد غیر مہینہ مددت کے لیے ملتوی کیے جانے کی وجہ سے نئے ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب نہیں ہو سکا تھا قاسم سوری کی کامیابی کو چیلنج کرتے ہوئے لشکری ریسانی کا موقف تھا کہ این نے دو سو پینسٹر میں انتخاب کے دوران دھاندری ہوئی اس سلسلے میں نادرہ نے ووٹوں کی بائیومیٹرک رپورٹ بھی ٹریبینل میں جمع کرائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہلکے میں ڈالے گئے باون ہزار ووٹوں کی تحضیق نہیں ہو سکی قاسم سوری کو ڈی سیٹ کیا جانا دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد پہلا موقع تھا کہ کوئی نشست انتخاب کال ادم ہونے کی وجہ سے خالی ہوئی تھی ماضی میں بھی الیکشن ٹریبینلز کے فیصلوں کی وجہ سے رکی نے اسمری کو ڈی سیٹ کیا جاتا رہا ہے سن دوہزار چودہ میں مسلمی اگنون سے تعلق رکھنے والے سمیرہ ملک کے انتخاب کو کال ادم قرار دیا گیا جبکہ سن دوہزار پندرہ میں ہریپور سے عمر ایوب خان کے انتخاب کو کال ادم قرار دیا گیا تھا عمر ایوب اس وقت مسلمی اگنون کا حصہ تھے جبکہ اب وہ وزیر آزم عمران خان کی کابینہ میں شامل ہیں ٹریبینلز کے فیصلوں میں تاخیر کیوں الیکشن امور پر گہری نظر رکھنے والے فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک کے مدسر رزوی کے مطابق چونکہ ٹریبینل میں ہائی کورڈ کے ججز ہوتے ہیں تو ان کی اور مسروفیات بھی زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے الیکشن امور تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں جج کی وجہے وکیل کاروائی کو ریگولیٹ کرتا ہے پلڈار سے منسلک آسیہ ریاض کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فیصلے کے لیے سب سے زیادہ جس پہلو پر زور دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وقت پر فیصلے آئیں الیکشن اصلاحات میں بھی اپیر کے لیے بھی ایک وقت کی حد مقرر کی گئی تھی مدسر رزوی کے مطابق دوہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد الیکشن ٹریبینل کے پاس چار سو دس پیٹیشنز دائر کی گئی تھی جبکہ دوہزار اٹھارہ کے عام تخابات کے بعد دو سو سے زائد پیٹیشن دائر ہو چکی ہیں ایک ٹریبینل کو آفیشل رزٹ کے اعلان کے پنتالیس دن تک کسی کو بھی انتخابی نتائج چیلنج کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور اس کے بعد الیکشن ٹریبینل کو چار ماہ میں فیصلہ سنانا ہوتا ہے البتہ عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا البتہ آج قاسم سوری کی جو رکنیت ہے اس کو حکم امتنا جاری کیا گیا ہے وہ ڈیپٹی سپیکر کے عہدے پر بحال ہو چکے ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنمات ہیں ان کے اندر ایک خوشی کی لہر بھی پائی جا رہی ہے لیکن اب جو لشکری ریسانی ہے انہوں نے اس حوالے سے چیلنج کیا تھا اور اس حوالے سے الیکشن نہیں ہوئے تھے جس پر پاکستان مسلمی نون جو ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن تھے اس پر بھی یہ آواز اٹھا رہی تھی کہ غیر جمہوری طریقہ ہے جس طرح غیر مہینہ مدد تک کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا تھا برحال آج ایک پیشرفت ہوئی ہے جس حوالے سے قاسم سوری جن کے اوپر سوالی نشان تھا وہ سپریم کور تک پہنچے تھے اب حکم ابتنات جاری ہوا ہے اور ان کی جو رکنیت ہے اور ساتھ ساتھ ڈیپٹی سپیکر کے عہدے پر وہ بحال ہوئے بھی شامل کرتے ہیں چھوڑی سی بریک واپس آئیں گے تو نیکس ٹاپ سوری پر بات کریں گے آج پیر کو اسلام آباد ہائی کٹ کے ڈیویجن بینچ نے جسٹس آمیر فاروق کی سبراہی میں سابق وزیر آزم میاں محمد نواشری کو العزیزیہ سٹیل ملک مقدمے میں احتساب عدالت کی طرف سے دی گئی سزا کے خلاف اپیلوں کی سمات شروع ہی کی تھی کہ احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو اسکینڈل کے مرکزی کردار ناصر بڑھ کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی ناصر بڑھ کے مقدمے کا ناصر بڑھ نے مقدمے کا حصہ بننے کے لیے درخواست پاکستان مسلمی گنواز کے سابق رکنے قوم اسمبلی نصیر بھٹا کی وساطت سے دائر کی ہے نصیر بھٹا نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو رات کو ہی لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسلام آباد ہائی کٹ کا دو رکنی بینچ کب ان درخواستوں کی سامات کرے گا ناصر بڑھ کے وکیل کا کہنا تھا کہ انہیں تو نید آ رہی تھی لیکن شکر ہے کہ نیب کا پروسیکیوٹر جہانزے بروانہ کی وجہ سے ان کا ٹائم پاس ہو گیا بنچ کے سربراہ نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ وہ عدالت کو مخاطب کریں اور اپنی توجہ دلائل پر ہی رکھیں جس پر نصیر بھٹا کا کہنا تھا کہ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ عدالت نے اس درخواست میں میرا موقف تسلیم کر لیا ہے اس پر جسٹس آمیر فاروق کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے کو قانون کے مطابق دیکھیں گے کہ کیا درخواست گزار کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں اس کے بعد سابق وزیر آزمیہ محمد نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس روسترم پر آئے اور انہوں نے نواز شریف کو الازیدیا سٹیل ملکیس میں ملنے والی سزا کے بارے میں کچھ نہیں کہا بلکہ احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملکی مبینہ ویڈیو سے مطالق پانچ گواہان کے عدالت میں پیش ہونے اور ان کے بیانات کو عدالتی کاروائی کا حصہ بنانے کے حق میں دلائل دیئے ان پانچ گواہان میں فرینزک ماہرین بھی شامل ہیں خاجہ حارس نے اپنے دلائل میں کہا کہ ارشد ملکی مبینہ ویڈیو کے بارے میں اگر کوئی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کوٹ ہی ہے اس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا اگر یہ ویڈیو اصلی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس سے کیا پچیدگیاں سامنے آئیں گی میاں نواز شریف کے وکیل کا کہنا تھا کہ احتساب عدالت کے سابق جج کی ویڈیو میاں نواز شریف کے خلاف الازیزیا سٹیل مل میں دیئے گئے فیصلے سے پہلے کی ہے تاہم یہ ویڈیو فیصلہ آنے کے بعد منظر آم پر آئی خاجہ حارس کا کہنا تھا کہ اگر ہائی کوٹ اس مبینہ ویڈیو سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کے موقع کے خلاف الازیزیا سٹیل مل ریفرنس میں دستیاب شباہد کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ سناتی ہے تو نواز شریف ایک اپیل سے محروم ہو جائیں گے کیونکہ اسلامباد ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد ان کے پاس سپریم کورٹ میں جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا جبکہ ماتحد عدالت میں بھیجے جانے کی صورت میں ان کے پاس ہائی کوٹ میں اپیل دائر کرنے کا حق تو ہوگا عدالت نے اس ترخواست پر نیاب سے دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا اور اس دور اکنی بینچ میں شامل جسٹس محسن اکتر کیانی نے نیاب کے پروسیکیوٹر کا مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ احتساب جج کے فیصلے کا دفاع کرنا نیاب کی ذمہ داری ہے کچھ قانونی موصلین کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کے وقالہ کی ٹیم کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو دسمبر سے آگے لے کر جانا چاہتی ہے کیونکہ سال دسمبر میں موجودہ چیف جسٹس آسف سید خوصہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے میاں نواز شریف کے وقیل سے جب اس وارے میں پوچھا گیا تو وہ مسکرات ہی ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیا ویڈیو اسکینڈل یاد رہے کہ چھے جولائی کو سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مرم نواز پریس کانفرنس کے دوران الحزیزیہ سیل ملکیز ناصر بڑھ سے ملاقات کے دوران نواز شریف کے خلاف نیاب ریفرنس سے مطالق گفتگوہ رہتے مریم نواز نے بتایا تھا کہ ویڈیو میں نظر آنے والے جج نے فیصلے سے مطالق ناصر بڑھ کو بتایا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے فیصلے کے بعد سے میرا زمیر ملامت کرتا رہا اور رات کو ڈرونے خواب آتے رہے لہٰذا نواز شریف تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ان کے کیس میں جھول ہوا ہے یہ بھی پڑھیں اس حوالے سے جج ارسل ملک ویڈیو بنانے والا ملزم گرفتار ہوا اور دو روزہ جسمانی رمان منظور انہوں نے ویڈیو سے مطالق دعویٰ کیا تھا کہ جج ارسل ملک ناصر بڑھ کے سامنے اعتراف کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے ویڈیو میں جج خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف ایک دہلے کی منی لانڈنگ کا ثبوت نہیں ارسل ملک وہی جج ہیں جنہوں نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو علازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید معامل شکت اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی تھی جبکہ فلیکشپ ریفرنس میں انہیں بری کر دیا تھا جنج ارسل ملک کا جواب جو ہے وہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد احتساب عدالت کے جو جج ہیں انہوں نے خود پر لگنے والے الزمات کا جواب دیا تھا اور ایک پریس ریلیس جاری کرتے ہوئے ویڈیو کو مفروضوں پر مبنی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس ویڈیو سے میری اور میرے خاندان کی سطاق کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ان کا کہنا تھا کہ انہیں کسی طرح کا لالچ نہیں تھا جبکہ انہوں نے تمام عدالتی فیصل خدا کو حاضر اور ناظر جان کر اور قانون و شواہد کی بنیاد پر کیے ہیں انہوں نے پریس ریلیس میں الزام آئد کیا کہ قومی احتساب بیورو کی جانب سے سابق وزیراعظ بنواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف دائر ریفرنس کی کاروائی کے دوران انہیں رشوت کی بھی پیشکش کی گئی اس تمام معاملے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس آمیر فاروق نے دو مرتبہ جج ارشد ملک سے ملاقات کی تھی جبکہ اس سے تمام معاملے سے متعلق چیف جسٹس سپریم کورٹ اور پاکستان عاصف سید خوصہ کو بھی آگاہ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ارشد ملک کو ہٹانے کا حکم بعد ازام بارہ جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا اور خط بھی لکھا تھا اسے حالے سے قلیم خوشید ماہر قانون صاحب ہمارے سے موجود ہے بہت شکریہ سر کس طرح دیکھتے ہیں ایک طرف الازیزیہ سٹیل میل ریفرنس اس کے حوالے سے اٹھارہ سپتمبر کو سماعت ہوتی ہے اس میں تین ہفتے جو وکیل ہے نواز شیف صاحب کے وہ تین مہینے مانگ لیتے ہیں آج پھر سماعت ہوتی ہے لیکن دوسری جانب نواز شیف صاحب اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ سے جو تئیس اگس کو فیصلہ دیا گیا تھا پانچ اوبزرویشن دی تھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہے مسلمی قنون کی جانب سے یا کیس صحیح طریقے سے جا رہا ہے دیکھیں جی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ تو جو لوگ جیل میں ہیں وہ کہنا کہ ڈیلے کر رہے ہیں میرے خیال میں تو ایسے نہیں ہے کون بندہ جیل میں رہنا پسند کرے گا جہاں تک تعلق یہ ہے کہ لیگل پروسس ہے اس میں نیچلی کے لائیر کے اویلیبلیٹی یا اس کی پروفیکشن پری اکوپیشن بھی تو ہوتی ہے نا جی تو اس وجہ سے بھی ڈیلے ہوتا ہے تو کئی دفعہ ہماری وجہ سے کہ ہم اویلیبل نہیں ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں یا دوسرے کسی امپورٹنٹ کیس میں بیزی ہوتے ہیں تو کسی اتنے بڑے کیس کو آب نہیں ڈال سکتے تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بندہ جیل میں رہ کے کیوں پرلانگ کرے گا اپنی پروسیڈنس کو اچھا خلیم صاحب ایک اور جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک فرینزک یہ کہتے رہیں کہ ہم فرینزک کروا رہے ہیں ایون ناصر بٹ یوکے میں تھے انہوں نے بھی کوشش کی لیکن ابھی تک ثبوت لے کر نہیں آئے اور جو پرسو پانچ اکتوبر کو جو درخواست دی گئی تھی یعنی کہ پہلے تو سپریم کورڈ میں نواز شیف صاحب نے درخواست نہیں دی تھی اس پر تئیس اوگز کو فیصلہ آیا انہوں نے اسلامباد ہائی کورڈ کی طرف بھیج دیا یہ معاملہ اب نواز شیف صاحب پانچ اکتوبر کو اس سماعت کا حصہ بنے لگلی جو جا جرشن ملک کیس کا اسلامباد ہائی کورڈ میں سماعت ہونی ہے دیکھیں نی بات یہ ہے کہ یہ جو امپیکٹ ہے نا اس ٹیپ کا وہ تو جدیشل سائٹ پر ڈیٹرمن ہوگا کہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے لیکن آرٹیکل جو ہے ون سکسٹی فور جو ہے قانون شہدت آردر اس کے تحت ساری ڈیوائسز میں جو لیٹس ڈیوائسز ہیں ان کی ایویڈنس ایڈمیسیبل ہے جہاں تک تعلق ہے اگر آپ اس کے بیان الفی کو ملا کے پڑھیں گے تو وہ ان کا جو ڈینائل ہے وہ ایویسیب ہے انہوں نے جو ڈینائل کیا ہے وہ اس میں ریزننگ دی ہوئی ہے بعد کب یہ جوڈیشل انٹرپٹیشن ہونی ہے ان داپکوائنٹس کی اور اس کی جو ٹیپ ہے اس کی اچھا آپ کی قانونی رائے کے مطابق اگر فرینزک وغیرہ یہ آڈیو ویڈیو کے جمع کروا دیتے ہیں تو کہاں تک مل سکتا ہے جو پلس پوائنٹس نواشیر صاحب کو اگر یہ کروا دیتے ہیں وہ ایڈمیسیبل ہوگا اگر یہ خود کرواتے ہیں یا عدالت دوبارہ سے کروائے گی میری بات نہیں سمجھے آپ سب سے پہلے تو ان کے جو انہوں نے جائش شاہب نے بیان علفی دیا ہے نا اس کے ساتھ اس کو ملا کے پڑے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے کوئی سپیسیفک ڈینائل نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ انٹر ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز مجھ سے یہ راکومنٹس بنی ہیں تو وہ تو ایڈمیشن ہے انڈائلیکٹ ہم جی کلیم صاحب ہاں جی تو یہ باتیں ہیں بہت ساری انٹرپیٹ کوٹ کرے گی لیکن قانون شہادت آرڈر کہتا ہے ٹیپ جو ہے ویڈیو ٹیپ ایڈمیسبل انہیویڈنس ہے جی بہت شکریہ کلیم کنشی صاحب باہر قانون آپ ہمارے سے موجود تھے اپنی قیمتی رائے سے میں آگاہ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہمیں مولانا فضل الرحمن کی طرح انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے لیکن ہم آج بھی جمہوریت کا مطالبہ کر رہے ہیں اڈیالا جیل کے باہر زرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ مولانا صاحب کے اتجاج اور دھرنے کی حمایت کرتے ہیں اور اس سال کے آخر تک حکومت کو جانا پڑے گا بلاول بٹو نے کہا کہ حکومت اپنی باتوں کا پاس رکھے اور مولانا فضل الرحمن کو کنٹینر فراہم کرے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپس پارٹی سمجھتی ہے کہ دھرنے کی سیاست سے گھر بیجیں گے تو پاکستان کو نقصان پہنچے گا لیکن اگر حکومت آسف زرداری کو طبی سہولیات نہ دینے جیسے اقدامات کرے گی تو ہم بھی دھرنے پر مجبور ہو جائیں گے چیئرمنٹ پیپس پارٹی نے ڈیپٹی سپیکر سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ڈیپٹی سپیکر سے متعلق آخری فیصلے کا انتظار ہے اور اگر انہوں نے داندری نہیں کی تو دوبارہ الیکشن لڑ کر واپس آ جائیں ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی ڈیپٹی سپیکر سیلیکٹڈ تھا اب دوبارہ سیلیکٹ ہوئے گا سیلیکٹڈ لوگ الیکشن سے ڈرتے ہیں حیال صادق کی مثال ہمارے سامنے ہے وہ دوبارہ الیکشن جیت کر آئے پیپس پارٹی راؤنما کا کہنا تھا کہ عدالتی حکامات کے باوجود آسم زرداری کو علاج کی سہولیات نہیں دکھیں جبکہ اس حکومت نے بھارتی پائلٹ کو علاج کی سہولیات فراہم کی چیئرمنٹ پاکستان پیپس پارٹی بلاور بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم عدالتوں میں اپنا کیس لڑتے رہیں گے لیکن سمجھوتے کے لیے تیار نہیں عدالت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ سابق صدر آسیف علی زرداری بہادر شخص ہیں وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بلاب اور بھٹو زرداری نے حکومت کے ریاستی تشدد پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کے والد کو عدالت جیل منتقل کیا گیا تو ڈاکٹرز نے بھی کہا کہ انہیں علاج کی ضرورت ہے تاہم آج تک انہیں علاج کی سہولت نہیں دی گئی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ قومی احساساب بیورو پیمز اور ڈاکٹرز علاج کی تجویز دے رہے ہیں تاہم حکومت ایسا نہیں کر رہی سابق صدر کو انسولین کے لیے فرج کی سہولت بھی نہیں دی جا رہی بلاب اور بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ فارتی پائلٹ کی طبیم داد بھی کی جاتی ہے اور بعد میں گھر بھی بیجا جاتا ہے ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری سے متعلق عدالتی فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے بلاب اور بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ انہیں وقتی ریلیف ملا ہے انہوں نے مزید کہا کہ جب بیگ کھلیں تو کوئی بھی سیلیکٹڈ نہیں رہے گا بلاب اور بھٹو زرداری نے کہا کہ سابق صدر کی سہل سے متعلق ڈاکٹرز نے علاج کا کہا ہے اور ان کا بھاگنے کا کوئی امکان نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ایک سے اقدامات کرے گی تو ہم بھی دھرنے پر مجبور ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم مولانا فضل رحمان کے ساتھ کھڑے ہیں تاہم اس سال ختم ہونے تک اس سال کے ختم ہونے تک حکومت جو ہے اس کو گھر جانا ہے پاکستان پیپرز پارٹی سمجھتی ہے کہ دھرنے کی سیاست سے حکومت کو گھر بیجیں گے تو پاکستان کو نقصان پہنچے گا لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر ہم بھی مولانا فضل رحمان کی طرح انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے اب سوال یہ بنتا ہے کہ پہلے پیپرز پارٹی کا یہ کہنا کہ ہم دھرنہ نہیں دیں گے دھرنے کی سیاست نہیں کریں گے مولانا فضل رحمان کو منانے کی کوشش کے گئی انہیں بولا گیا کہ آپ اس کو ایکسٹین کریں آگے لے کر جائیں البتہ ہم آپ کے ازادی مارچ کا حصہ بنیں گے پورے ملک کے اندر احتجاج کریں گے لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کہ جب بلاول بوٹو زرداری ایک طرف اپنے والد صاحب جو سابق صدر ہیں ان کی جو تکالیف ہیں ان کے ساتھ جو حکومت کا رویہ ہے وہ اس کو گنواتے ہیں ساتھ ہی ساتھ احتجاج کی بات کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو مجبوری کس بات کی ہے جب یہ نیرٹیف حکومت پل کرتی ہے کہ یہ لوگ تو اپنوں کو بچانے کے لیے احتجاج تک آ رہے ہیں ان کو عوام کے مفادات سے کچھ نہیں تو آج ایسے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے والد صاحب کی تکالیف کو گنوا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے ہم آخری حد تک چلے جائیں گے تو اب آخری حد انتہائی حد کیا ہوگی پاکستان پیپرز پارٹی اس کا فیصلہ کرے گی آج کی ٹاپ سوری زیدنا ہی کلتا کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی